ہم بتائیں کہ نبی باقسم نے رشاہت فرمایا کہ کوئی شخص بیٹھے کسی جگہ پر بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کو بہت گھاٹا ہوگا یا کوئی شخص لیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اس کو بہت گھاٹا ہوگا گھاٹا کہتے ہیں نقصان کو لاؤس حضرتان ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہر موقع پر اور ہر جگہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اتنا ضروری ہے اللہ کا ذکر کہ کوئی موقع یا کوئی وقت کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ انسان اللہ کا ذکر سے غافل ہو یہ اللہ کا ذکر کی اہمیت ہے جہاں حدیث میں اور اس کی نقصان کتنا ہے نقصان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے گھاٹے میں ہوتا ہے کہ ان حالات کی انتظر جیسا ہے قرآن نے کہا کہ ہر رخبان دیکھو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے لیکن حدیث کی انتظر جبیں بتا لیا کہ ایسا کوئی آدمی ہوگی یہ ابنا کرے گا اللہ کا ذکر کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوگی اتنا تعلق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے اللہ کی طرف سے وہ گھاٹے میں ہے کیا مطلب کیسا گھاٹا کہ اللہ جس وقت وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا اس وقت اللہ کی ذہمت اس پر نہیں ہوگی جس پر اللہ کی ذہمت نہیں ہوگی اس پر اللہ کی بلکت بھی نہیں ہوگی اس پر بلکت نہیں ہوگی اس پر نعمت نہیں ہوگی تو گوئے ہیں یہ کہ سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق میں بہت کمزور ہو جاتا ہے کرتا رہتا ہے وہ عمال چلے پھر تو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذہمت سے محلوم ہوتا ہے وہ شخص اب یہ دیکھیں آپ کہ کس قدر ضروری ہے اللہ کا ذکر اور اس ذکر تو نہ کرنے کی وجہ سے انسان کتنا محلوم ہے تو اللہ سے دوری کا جو وجہ ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو بتاہیے اس حدیث میں یہ ہے یہی ہو جا ہے دیکھیں اللہ والوں نے تبھی اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جب بندہ ذکر کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے پھر وہ خود بخود اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ نے ذریعہ رکھا ہے اور جب اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے ذکر کے ساتھ تعلق ہر وقت ہر لمحے تو ذکر کرتا رہے اللہ اللہ یہ کیسے کریں گے بی بھی بھی ہے بچے بھی ہے گھر بھی ہے کاروبار بھی ہے سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے تو کرو لیٹے بھی کرو سوتے بھی کرو کیسے کرے اللہ کہتا ہے میں اس کے انتظام کی ہے ہمت تو کر یہ کام ہو جائے گا تلیہ سوال اللہ کہ تُو نے تھوڑی کرنا ہے تُو نے تھوڑی کرنا ہے یہ وجود جو میں نے دیئے اس کو ذکر کی طرف لے آباس ہر وجود تھے اللہ کا ذکر کرے بس ہمیں کیا کرنا ہے اس دل کو اپنا راغیب کرنا ہے دل کی اللہ بس اور کچھ نہیں کرنا دل جو ہے نا مارا اس کو ہم نے اللہ کتب راغیب کرنا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دفعہ راغیب ہو جانا ہے اللہ کتب پھر یہ مشین کتب چلے ناشوہ آتا ہے اپنے اصل کتب چلے پڑتا ہے ابھی تک یہ شیطان ہو جائے ہیں شیطان بچہ ہوتا ہے نا سکول نہیں جاتا ادھر سے پکڑو ادھر پکڑو جس وقت سکول میں ڈال دو پھر وہ نگل نہیں سکتا سکول سے پھر اس کو جانی ہوتا ہے پتہ ہے مجھے میں نہیں بس سکتا اب تو مجھے سکول میں جانی جانا ہوگا اب تو میں بیٹھنی ہے اسی طرح اگر دل کو انسان قابو کر لے کہ ادھر کی خیال مارا ہے ادھر باتیں سوچ رہے ادھر یہ کر رہے ادھر کر رہے کتنا مقصہ کر رہے کہتا کیوں جائے کر رہے یہ ہے کہ کسی اللہ علیہ وسلم ملے جو اس کام کے لئے اللہ نے مقرر کی ہے تو وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے دیکھیں دل آپ کو چل پڑے گا الحمدلہ نہ آپ کو کوئی کام رکھو نہ یہ جو تعلق اس لئے بنائے سے کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کونو آسادکی اس لئے تو کہا ہے کہ بیرے اشیلوں گوں ساتھ بیٹھو ہر وقت استخارہ ہو سکتا ہے ہر کام کے لئے استخارہ ہوتا ہے یہ بیارہ ہر کام کے لئے ہوتا ہے بڑا آسان طریقہ ہے جیسے آپ کو ضرورت ہے مجھے کوئی کام ہے میں نے اس کرنا ہے یا مجھے بھی ایسا کام سمجھ نہیں آ رہے کوئی بات بھی ہے اس کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے فورا ہاتھ اٹھائیں اسی وقت اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ معامل ہو گیا ہے بزرگتی کہتے ہیں تین دفعہ آپ یہ بھی کہہ دیں صرف اہدن ساتھ مستقیم اہدن ساتھ مستقیم اتنی تین دفعہ کہتے ہیں سات دفعہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے درخواست پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں یا مجھے کام ہے میلے صحیح ہوگا تو کر دیں نہیں تو مجھے وہاں سے ہٹا دیں بس اتنا کہتے ہیں سبحان اللہ خود بہ خود بہ آپ کے صحیح کام ہوگا وہ ایک دو ہونے شروع ہو جائے گا یہ نہیں ہے استخاری میں تو خواب دیکھیں اور خواب نظر ہے اور پھر آپ سے کہ اس کا نام استخارہ نہیں ہے استخارہ تو حروق کرنا چاہیے اللہ سے مانگنے کا نام استخارہ ہے